بسم اللہ الرحمن الرحیم می دیر سٹوڈنٹس ہاو آر یو ہائی ہوپ دیو آر فائن دیر سٹوڈنٹس مائی نیم ہے شاہد بٹی یو آر واشنگ شاہد بٹی یوٹیوب چینل دیر سٹوڈنٹس آج کے اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بی انگلیش لٹریچر کی جو بہترین بوکس ہیں جن کی مدد سے سٹوڈنٹ جو ہیں وہ بی انگلیش لٹریچر ہیں تھرڈیر اور فورٹیر کو اچھی طریقے سے پرپیر کر سکتے ہیں آج کی اس ویڈیو کے اندر میں ان کو ڈسکس کرنے جا رہا ہوں تو اس سلسلے میں جو یہ پہلی بوکہ آپ کو نظر آ رہی ہے پیپر اے کی یہ تھرڈیر کی ہے یہ بی انگلیش لٹریچر یعنی جو ایسے سٹوڈنٹ جو انگلیش کو الیکٹو سبجیکٹ کے طور پر کمپلسری کے علاوہ پڑھتے ہیں تو ان کے لئے یہ جو بوک ہے یہ بہترین ہے بی انگلیش الیکٹو یعنی کہ بی انگلیش لٹریچر تھرڈیر اس کے ساتھ جو ہے میں آپ کو جو ہے وہ سالڈ پیپر جو ہے وہ دکھاتا ہوں یہ جو بوکہ آپ کو ساتھ نظر آ رہی ہے یہ بی انگلیش لٹریچر تھرڈیر اس میں یہ ہے کہ جتنے بھی پاسٹ پیپر ہوئے ہیں وہ سارے اس کے اندر سالڈ ہیں اس سے سٹوڈنٹ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ ہاو ٹو اٹیمٹ دا پیپر کہ پیپر کو اٹیمٹ کیسے کرتے ہیں اور یہ ویسے بھی بہتر ہوتے ہیں اس سے یہ ہے کہ سٹوڈنٹ جو ہے ان کی جو پرپریشن ہے وہ تھوڑی سی آسان ان کے لئے ہو جاتی ہے تو یہ تو ہوگی تھرڈیر کی اب یہ جو بوکہ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ہے جی بی انگلیش لٹریچر یہ بہترین بک ہے فورٹیر کے لئے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں اس میں اردو ٹرانزلیشن بھی ہے اور آسان انگلیش میں جو ہے یہ لکھی گئی ہے اور اس کے ساتھ بھی جو میں نے اٹیچ کیا ہے وہ ہے یہ پاسٹ پیپرز یعنی بی انگلیش لٹریچر بی انگلیش لٹریچر فورٹیر کہ جتنے پاسٹ پیپر ہوئے ہیں وہ سارے اس کے اندر آپ کو سالوڈ مل جائیں گے لہٰذا یہ جو دونوں بکس ہیں بی انگلیش تیڈیر لٹریچر کی بی انگلیش لٹریچر فورٹیر کی اور اس کے ساتھ یہ جو سالوڈ پاسٹ پیپر ہیں یہ آپ کم وقت میں بہترین تیاری ان کے مطر سے آپ کر سکتے ہیں یہ مارکیٹ میں بھی اویلیبل ہوتی ہیں لیکن اگر آپ مجھ سے مگوانا چاہے تو آپ کو اوریجنل پرائیس پہ جو مارکیٹ کی پرائیس ہے اسی پرائیس پہ میں آپ کو یہ سینڈ کر دوں گا اس کے ساتھ یہ شاہر بٹی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ